ایک بہت بڑا ایک کلوی کام ہو جائے گا ہمارے لیے بہت بڑی دستاویز ہو جائے گی کہ ہمارے پاس آدھی سے مہدی یا انہوں نے جو تحریف کی ہے وہ تمام تحریف کو ہم اپنی قوم کے سامنے رکھیں کیونکہ یہ بات بھی ہم جہر میں رکھیں کہ ہماری تنگ نظری کا یہ عالم ہے ہم مرشد کو اپنے گھر کا سمجھتے ہیں مرشد کسی گھر خاندان خانوادے قبیلے کا نہیں ہوتا بلکہ وہ پوری قوم کا ہوتا ہے لیکن ہم ان کو اگر صحیح معنی میں شراجی عقیدت پیش کریں اور ان کا جو علمی اساسہ ہے وہ ہم قوم تک پہنچائیں اور وہ جب تک اساسہ رہے گا نصر اکنی صاحب طبلہ رحمت اللہ علیہ ہمارے ساتھ رہیں اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو بات پیش کی تھی کہ ادعو الہ سبیل ربک بالمعیلت الحکمہ و جادلہم باللتیئیہ احسن کے وہ پیکر ہڈیا نہیں بتائیے مجھے مجھے بتائیے میں بہت ذمہ داری سے آپ سے پوچھ رہا ہوں تیس سال کے عرصے میں کیا کبھی انہوں نے کوئی مسائل کو ہوا دی ہے اگر کوئی مخالف مخالفت کرتا تھا تو وہ برابر اس کا جواب دے گئے تھے اور کبھی بھی انہوں نے جہالت کا سہارا نہیں لیا آپ نے پیش و مخبرین سے سنا ان کی نیس کی نرمی ان کی گفتگو کا طریقہ ان کی مسجد کی مطالب احترام کی تلقیل اور انہوں نے جو تیار اس وقت جو بچوں کو تعلیم دی یہاں پر تحبیت کی ہے آج وہ بچے ہش ہش کرتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا کروکا ہے کہ ہمیں حضرت میاں کی صحبت ملی وہ ہماری تعلیم کیے آدم صحیح معنی میں صحیح نماز کر سک رہے ہیں اور آپ کو تاجیو ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں نہیں میں کہتا ہوں بلکے یہ میرا مشاہدہ ہے یا میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہر مہنزل میں یہاں پر گھنٹا ہوں ہر افرام کے ساتھ میں لڑتا ہوں میں نے یہ بات کو محسوس کیا ہے چاہے وہ نوجوان ہو ادھیر عمر کیوں ہو یا بزرگ ہو ایک بات بسک میں میں نے نوٹ کی ہے وہ بہتی بیباد اور جنرد بندی سے اپنی مہدیوین کا اظہار کرتے ہیں اپنا محلہ نہیں ہے اپن چار بھٹے اپنی بات ہو گئی نہیں یا تین ہمارے ہوتے ہیں تو نو ان کے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چاہے وہ بڈلز میں ہو جائے چاہے وہ بینچس کر ہو جائے چاہے وہ بھٹل میں ہو جائے چاہے وہ دیوان خانے میں ہو جائے کوئی بھی آج الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے یہ دوسرک میاں صاحب کی بلاد نے جو دربیت کی ہے اس دربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم ببا کے دور بہت ذمہ داری سے علاق کرتے ہیں ہم مہدیوین ہیں اس کو برخراب اٹھنا ہے اس کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے تو صحیح معنی میں ہم دوسرک میاں صاحب کی بلاد کے چاہنے والے مانے دائیے وہ آئے اپنا کام کیے جو وقت اللہ نے ان کو دیا انہوں نے وقت کو بغیر ذائب کے قوم کی خدمات انجام کی ہماری ذمہ داری ہیں ان خدمات سے ہم اپنی حیات پر استفادہ کرتے رہے ہیں اور آپ دیکھئے ادعو الہ صبیل ربیت بالمعیدت الحکمہ عواص کر رہے ہیں کتنی نرمی سے بات ہوئی دل میں اُدھرتی تھی آپ دیکھیں کہ مزاہیہ بات رہے ہیں بات میں بہت کم ہے ایک صاحب کو میں ایک بات بنا تو سورج آگے پڑھ رہے ہیں دوسرے صاحب تھے پھر اس کے بعد میں وہ صاحب دلے مصرق میاں صاحب شبنا جب بھی کوئی بات بلتے تھے بات دل میں بڑھ جاتی تھی تو میرے کش آگا کر کے بجے کہ میاں آپ کی بات میبر دل کے دل میں تو دیکھیں آپ اس کی محبت ہے یہ یہ عاشق ہے دوسرت میاں کا کیا جواب کیا او میاں ہمارے مرشت جب بات کرتے تھے تو اکنی محبت سے بات کرتے تھے نئی باو آدھرا سمجھو تو ایسا دل میں اتر جاتی تھی بات یہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہمیں اس کو اندر مذہر انداز کر دیتے ہیں یہ لیکن یہ شخصیت کو تیار کر دی آپ دیکھیں وہ درست قرآن بھی کرتے تھے وہ بحیاموں کی محبتوں پر دیگر دوام چیزوں میں جب بھی یہاں پر کوئی مذہبی پروگرام سوتے تو تو اس قدر آپ واس کرتے ہیں آپ اس کا بیان کرتے ہیں لوگوں کو آپ صرف واس بیان تک نہیں رکھے بلکہ ان کی تعلیم و تنبیت کرتے چونکہ آپ یاد رکھئے علم ملائے علم تسوقوف کا پہلا سبق کیا ہے آج ان اس سے واقع نہیں ہیں اگر اس سے واقع ہونا ہے تو کم سے کم نزویت میں ساتھ کو دیکھ لیا علم تسوقوف یا علم ملائے کا پہلا سبق ہے کہ سب سے محبت کریں سب اللہ کی مغلوق ہے علم خلق و آیال اللہ یہ اللہ کا کمہ ہے مغلوق آپ کیا لگا ہے سب سے محبت کریں تو آپ دیکھیں نزلت میں صاحب کی بلا سب سے محبت کریں کوئی کوئی چھوٹی عبادت بھی آپ نہیں لاسکتے کہ میاں اس وقت حساب ہوگی اس وقت حساب ہوگی اور خاص بات یہ تھی بعد سے وہ مکردے نہیں یعنی بات میں ان کے خور میں مناقفت نہیں تھی کہ خان صاحب آ جائیں گے تو ایک بات کرونا صحیح صاحب آ جائیں گے تو ایک بات کرونا